وفاقی کابینا نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافی کی سمری مسترد کر دی ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک آلاؤنس دینے کی سمری بھیج گئی تھی سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی تنخواہوں میں اضافی کی تجویز کی گئی تھی کفائی اشاری مہم کی تحت وزیراعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بچت کی گئی کنٹونمنٹ بوٹس کے انتخابات میں پنجاب کے تین بڑے ڈویجنز میں شکست کیوں ہوئی وزیراعظم نے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم عمران خان نے لاہور رالپنڈی اور ولتان میں شکست کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں شکست کی وجہات سمیت غیر تسلی بخش نتائج کے ذمہ داران کا تائین کیا جائے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء کے الزماعت پر برہمی کا اظہار کر دیا وفاقی وزراء کے الزماعت پر چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اجلاس ہوا اجلاس میں ممبران اور الیکشن کمیشن حکام نے شرکت کی میٹنگ میں ایوان صدر اور قائمہ کمیٹی اجلاس میں پیش آنے والے واقعات پر بری bewریفنگ دی گئی شوکترین کا کہنا ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے کسان سے ریٹیلر تک قیمتوں کا تائیون کر رہے ہیں احساس پروگرام کا ڈیٹا آ گیا آٹے چینی کے لیے کیش ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں گے آئندہ چند روز میں آٹے کا قیمت میں کمی ہوگی کرونا سے سپلائی چین بھی متاثر ہوئی کرونا بابا میں پروٹیکشن کم اور ٹرانسپورٹیشن بھی بند ہوئی ماضی میں زراد کے شوکے پر توجہ نہیں دی گئی شاید حکر نباسی کا کہنا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو خود قابل احتساب ہے چین میں نیب کی عمر 76 سال ہو چکی لیکن حکومت کے لیے ان کی کارکردگی اچھی ہے میڈیا کو پابند کرنے کے لیے قانون بنائے جائیں گے تو دنیا اس بارے میں کیا کہے گی جو ٹرمینل لگانے پر ہمارے خلاف کیس چلا اس سے پاکستان 33% زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا مگر اس کیس کی وجہ سے وہ فائدہ پاکستان کو نہیں مل سکا تازہ درن سکینڈل ملک میں گندم کا ہے ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ نیب کیوں خاموش تھا امریکی وزرخارجہ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیاں پاکستان کے ساتھ اپنے دعلقات پر نظر سانی کرنے جا رہی ہے پاکستان کی افغانستان میں مختلف مفادات ہیں جن میں سے بعض امریکی مفادات سے متصادم ہیں امریکی وزرخارجہ کو کانگریس کے میٹی کے سامنے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد دین روزہ سرکاری دور پر انڈونیشیا روانہ ہو گئے چیف جسٹس کے عدم موجودگی میں سپریم کورٹ کے جد جسٹس عمر اتاب اندیال قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے جسٹس عمر اتاب اندیال نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثت سے حلف اٹھا لیا اور انٹرنیشنل مسلم فورم کے چیئرمن اور ممتاز عالم دین علمہ صاحب زادہ پیر محمد رفیق چشتی سیالوی صاحب کے جواز سالہ بیچے اور کیکیٹر کھلاڑی حافظ لائک رحمان چشتی کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے مرہوم گزشتہ 18 روزے برمنگم ہارٹ لینڈ ہسپتال میں زیر علاج تھے